جی اس وقت ہم موجود ہیں شاپور کے مقام پر دریائے جہلم کے بریج کیو پر اور یہ وہ بریج ہے جو ڈسٹک خشاب اور ڈسٹک سرگودہ کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے آج ہم آپ کو ریور جہلم کا ویو دکھائیں گے بہت ہی خوبصورت منظر تو آئیں چل کر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا کچھ ہے جی یہ دریائے جہلم کا وہ پول جو قیام پاکستان سے پہلے تعمیر کیا گیا تقریباً ایک کلومیٹر لمبا پول یہ ڈسٹک سرگودہ اور ڈسٹک خشاب کو ملانے والا واحد پول ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں انیس سو چورانوے میں نیا پول تعمیر کیا گیا اور پھر اب یہ پول صرف ویلوے کے گزرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا کیمرہ گھما کر دکھاتا ہوں دریائے جہلم کا خوبصورت بیو شام کا وقت سورج آہستہ آہستہ غروب ہونے کی طرف رواں دواں یہ دیکھیں یہ آپ کو تصویر میں نیا پول نظر آرہا ہے اس وقت ہم نئے پول سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں جو کہ ہم سے جنوب کی طرف ہے اور اسی طرح یہ دیکھیں ویلوے کا جو پرانا پول ہے وہ بھی تقریباً ہم سے ایک کلومیٹر یا پونہ کلومیٹر دور ہوگا لہذا ہم نئے اور پرانے پول کے بالکل درمیان میں دریائے جہلم کے کنارے موجود ہیں نہایت خوبصورت منظر شام کا وقت ہے سورج غروب ہو رہا ہے تھنڈی تھنڈی آواز چل رہی ہے پرندے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں اور نہایت خوبصورت منظر جو الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا ناظرین اکرام ریور ویو کے اوپر بچوں کے لئے جھولے وغیرہ بھی ہیں اور ان کے لئے پکنک منانے کا سمان بھی موجود ہے اور دکانیں بھی موجود ہیں یہاں ایک امدہ ریسٹورنٹ بھی موجود ہے اور مسجد بھی تعمیر کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر ٹی ڈی سی پی نے ایک بوٹنگ پوائنٹ بھی بنایا ہو رہا ہے تو اب ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں اس بوٹنگ پوائنٹ کی طرف اور بوٹ پر سوار ہونے سے پہلے آپ کو لائف جیکٹس پہننا ضروری ہوتا ہے تاکہ کسی بھی ناخشگوار واقعہ کی صورت میں آپ کی جان بچائی جا سکے موسیقی 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 موسیقی